بسم اللہ الرحمن الرحیم میں چھے بچ کر دو منٹ پر یہ اختتام پذیر ہو جائے گا یہ سورج گرہن جو ہے یہ جزوی سورج گرہن ہے اور اس کا جو دورانی ہے وہ تقریباً چار گھنٹے کے قریب ہوگا سورج گرہن یا جزوی سورج گرہن اصل میں ہے کیا دیکھئے علم نجوم کے اندر یہ جو چاند گرہن اور سورج گرہن ہے اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے یہ اس طریقے سے ہوگا کہ سورج اور زمین زمین کے درمیان جو ہے وہ چاند حائل ہو جائے گا آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے یہ جو سولر سسٹم ہے نظام شمسی میں ستارے گردش کر رہے ہیں آپس میں گھوم رہے ہیں اور مختلف رفتار کے ساتھ گھوم رہے ہیں اسی طریقے سے سال کے اندر چار گرہن آتے ہیں دو مکمل ہوتے ہیں دو جزوی ہوتے ہیں دو سورج گرہن ہوتے ہیں دو چار گرہن ہوتے ہیں تو یہ جو سورج گرہن آ رہا ہے یہ جزوی ہے یہ اس طریقے سے ہوگا کہ چاند گردش کرتا ہوا گھومتے گھومتے سورج اور زمین کے درمیان حائل ہو جائے گا اور ہلکہ حائل ہو گا کیونکہ یہ جزوی ہے اچھا جزوی ہونے کے ساتھ ساتھ یہ کن علاقوں میں دیکھا جائے گا یہ سویڈن فنلینڈ ارمینیا مسکو روس کازیخستان ازربائیجان ترکمانستان اغوانستان پاکستان ایران ایراخ اور بہارت کے کچھ علاقوں میں دیکھا جا سکے گا اچھا پاکستان میں جو ہے یہ بالائی علاقوں میں دیکھا جائے گا یہ بات بھی بہت توجہ طلب ہے کہ دیکھئے معلومات کی حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں دیکھیں سورج گرہن جس طرح میں نے آپ کو ممالک گنوائے ان ممالک میں نظر آئے گا باقی ممالک میں نظر نہیں آئے گا اس بات کو بڑی اہمیت حاصل ہے سورج گرہن یا چاند گرہن یہ جہاں نظر آتا ہے وہاں اس کا افیکٹ جو ہے اثرات جو ہیں وہ سب سے زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں جہاں نظر نہیں آتا وہاں اس کے جو اثرات ہیں وہ کم اثر انداز ہوتے ہیں مطلب اگر آپ ہنڈیڈ پرسنٹ ایج لیں تو سیونٹی پرسنٹ جو ہے جن ممالک میں دیکھا جائے گا وہ افیکٹ ہوں گے اور جو تھرٹی پرسنٹ ہے وہ وہ ممالک ہیں جہاں دیکھا نہیں جائے گا وہاں وہ افیکٹ ہوں گے جہاں سورج گرہن نظر آئے گا سورج گرہن ممالک کی حکومتوں پر عوام پر ان کی اکنومیکل فائننشل ہر طریقے سے اس پر اثر انداز ہوگا سورج گرہن اصل میں کرتا کیا ہے سورج گرہن اروج و زوال کا مرکب ہے یہ بڑی بڑی حکومتوں کو نیچے گرہ دیتا ہے اور نیچے حکومتوں کو اوپر لے آتا ہے جیسے کوئی انسان کا کاروبار ہے بہت اچھا کاروبار ہے تو یہ تمام تر چیزوں پر اثر انداز ہوگا بڑے بڑے کاروباری حضرات نیچے آ جائیں گے اور چھوٹے چھوٹے کاروباری حضرات اوپر آ جائیں گے تو سورج گرہن اصل میں اروج و زوال کا مرکب ہے حکومتوں پر حکمرانوں پر ریایہ پر ہر چیز پر یہ اثر انداز ہوگا اچھا جی خواتین میں جی حاملہ خواتین جو ہیں ان کو انتہائی احتیاط کرنی چاہیے یہ جو چار گھنٹے کا وقفہ ہے اس میں کوشش کریں آرام کریں ذکرِ الہی کریں استغفار کریں میں اس کے اینڈ میں آپ کو اسم بھی بتاؤں گا صدقہ بھی بتاؤں گا اچھا ایسے افراد جو ان اوقات میں کام کو روک سکتے ہیں ان کو چاہیے کام کو روک دیں کیونکہ اس دوران جو ہیں وہ حادثات بھی رونما ہوتے ہیں مثال کے طور پر لوہے سے جڑا کوئی کام ہے تو کوشش کریں کہ اس چار گھنٹے کے وقفے میں اس کام کو روک دیں روکنے کے بعد پھر سے سٹارٹ کر لیں کیونکہ اس چار گھنٹے کے اندر کوئی نہ کوئی حادثہ بھی پیش آ سکتا ہے احتیاط جو ہے وہ سب سے اول چیز ہے تو خواتین بھی احتیاط کریں جو لوگ ان حالات میں اس وقت میں یا اس دن سفر کریں گے کوشش کریں چار گھنٹے کے دوران اپنے سفر کو روک دیں کہیں پر اسٹے کر لیں چار گھنٹے کا اس کے بعد سفر کو سٹارٹ کر لیں اسی طریقے سے جہاں پروڈکشن ہو رہی ہے جن فیکٹریز میں کارخانوں میں پروڈکشن ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہ ایک مشکل مسئلہ ضرور ہے کوشش کریں کہ چار گھنٹے کے لیے پروڈکشن کو روک دیں مجھے پتا ہے کہ یہ آسان نہیں ہے میں تو کہہ رہا ہوں اگر کوئی شخص میرا کاروباری شخص اس ویڈیو کو دیکھے ہو کہہ گا یہ لاؤس آپ کو نظر آ رہا ہے اگر کوئی خدا نہ خاصتہ حادثہ ہوتا ہے تو شاید وہ لاؤس اس سے بڑھ کر ہو جائے کیونکہ اس کے اندر شارٹ سرکٹ بھی ہو سکتے ہیں آگ بھی لگ سکتی ہے اور بھی دیگر حالات ہو سکتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے تو کوشش یہ کی جائے کام کو روک دیا جائے اس چار گھنٹے کے دوران اچھا اس چار گھنٹے میں کیا کریں جی حاملہ خواتین ذکر اذکار کر سکتی ہیں استغفار کر سکتی ہیں قرآن کی تلاوت کی جا سکتی ہے اور دو رکعت نماز نفل سورج گرہن ہوتی ہے چاند گرہن ہوتی ہے تو سورج گرہن میں سورج گرہن کی دو رکعت نماز نفل جس طریقے سے نفلی نماز پڑھی جاتی ہے اس طریقے سے نفلی نماز پڑھ لیں اس کے بعد بارگاہ الہی میں دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں سورج گرہن کے جو معاملات ہیں اس کے جو اثرات ہیں اس سے ہمیں بھی بچا اور ہمارے اہل و عیال کو بھی بچا دعا بھی کی جا سکتی ہے اچھا صدقہ کیا ہے آپ اس دوران مطلب اس وقت کو شروع ہونے سے پہلے صدقہ دے سکتے ہیں سرخ رنگ کا آپ صدقہ دے سکتے ہیں کیونکہ یہ سورج گرہن منگل کے دن ہو رہا ہے تو منگل کے دن سے سرخ رنگ وابستہ ہے آپ گوش کا صدقہ دے سکتے ہیں سرخ کپڑا دے سکتے ہیں آپ سرخ جانور صدقہ کر سکتے ہیں تانبے کا صدقہ دے سکتے ہیں اور جو سرخ رنگ کے اناج ہیں جیسے مسور کی ڈال ہے اس کا صدقہ دے سکتے ہیں کس طریقہ مقدار میں دینا ہے حسب توفیق دے دیں اچھا کسی انسان کو بھی دے سکتے ہیں اور اگر آپ زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ اس کا جو ہے نا اناج لے کر پرندو یا حشرات الارض کو ڈال دیں ٹھیک ہے آپ صدقہ کر سکتے ہیں صدقہ رد بلا ہے صدقے سے بلائیں ٹلتی ہیں دوسرا اس میں اگر کوئی خاص اسم پڑھنا چاہتے ہیں تو یا مالکو یا قدوسو دو سو اکسٹھ دفعہ پڑھ لیں اول و آخر گیارہ مرتبہ دروش شریف کے ساتھ دعا کر لیں اللہ تعالی حفاظت فرمائے اچھا یہ بھی کر سکتے ہیں یا مالکو یا قدوسو جتنا آپ پڑھ سکیں پڑھ لیں کم سے کم دو سو اکسٹھ مرتبہ زیادہ سے زیادہ آپ چاہیں چار گھنٹے پڑھ لیں تو اس سے بھی انشاءاللہ تعالی ان چیزوں کے اثرات سے حفاظت رہتی ہے اپنے لئے بھی دعا کریں اور اپنے اہل و ایال کے لئے بھی دعا کریں باقی انسانوں کے لئے بھی دعا کریں اللہ تعالی سب کی خیر فرمائے آفیت فرمائے تو سورج گرین کے معاملات میں اللہ تعالی کرم فرمائے اللہ کی بارگاہ ہمیں اجزانہ دعا ہے یہ نظام قدرت ہے آپ اس کو دیکھیں تاکہ آپ کے دل کے اندر اللہ کی عظمت بیٹھ جائے اللہ کی بارگاہ ہمیں دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اس کے جو بد اثرات ہیں اس کے جو معاملات ہیں اس سے ہماری بھی حفاظت فرمائے اور باقی انسانوں کی بھی حفاظت فرمائے آمین سم آمین